اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل سبا سٹائل ویوورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل نیو نیک ڈیزائن شیئر کروں گی تو اس نیک ڈیزائن کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے بکرم کٹنگ کر لینا اور اس کی چڑھائی ہم نے دس ان تک لینی ہے اور لمبائی ویلی سائٹ سے یہاں پر میں نے سارے چینز تک کٹنگ کیا ابھی ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور نیک کی جو ویڈ تھا یہاں پر میں چار انچ تک لے رہی ہوں ٹوٹل ہم نے آٹھ انچ تک لینا تو ہاف کر کے ہم نے ڈبل کھر کے رکھنا تو ہاف ہم میئر کریں گے اور ڈیپ جو نیک ہے وہ تقریباً میں پانچ انچ یہاں پر لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں اور یہاں پر اس طرف بھی ہم اس طرح لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو نیک ہم نے کٹنگ کرنا اس کی گلائی اچھی طرح سے آئے تو دونوں طرف سیدھی لائن سے لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی اس طرح سے گلائی کر لینی ہے اور ابھی ہم یہاں پر نیک کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گلائی میں یہ گلہ کٹنگ کر لیا ابھی ہم کیا کریں گے ایک انت تک اس کے ساتھ بکرم چھوڑ کر باقی بکرم ہم الگ کر لیں گے ابھی یہ بہت پیارا میں آپ کے لاؤں کے ساتھ نیک ڈیزائن شیڈ کرنے والی ہوں آپ پرنٹیڈ پر سیمپل کرتی پر اس نیک ڈیزائن کو ایزیلی بنا سکتی ہیں ابھی ہم نے کیا کیا لگ فیبرک کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا اور ابھی ہم نے اس کے ساتھ جو ہافن تک ایکسرا فیبرک رکھا اس کو ہم فولڈ کر اس طرح سلائل گا لیتے ہیں اور آپ نے فیبرک کی اولٹی والی سائٹ پر اس بکرم کو پیسٹ کرنا ہے تو یہ نیک جو ہے بکرم کا یہ ہم نے اتنا ریڈی کر لیا اب ہم اس کے لئے ڈیزائن تیار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے میری پرنٹیڈ کرتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ سیمپل فیبرک لیا اور یہ آپ نے ریب سائٹ پر فیبرک کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ نے تیچھے روک پر آپ نے فیبرک کی ایک انچ تک چڑھائی میں آپ نے فیبرک کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دو سے تین پارٹ ہم فیبرک کی اس طرح کٹنگ کر لیں گے باقی اگر کم ہوا تو پھر اور ہم ایسے ہی کٹنگ کریں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم نے ایک پیر کی سلائل گا لینی ہے یہ ہم نے یہاں پر اس کی ڈوری بنانی ہے تو اگر آپ کی پرنٹیر کرتی ہے تو آپ اس طرح سیمپل فیبرک لے لیجئے گا سیمپل کرتی ہے تو آپ پھر کنٹراس کلر یا سیم کلر کا بھی اگر آپ ڈیزائن بنائیں گے تو وہ بھی اچھا لگے گا اب ہم نے یہاں پر سلائل لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے دبل ٹانکہ ڈالنا ہے لگانا ہے یہاں پر جو ہماری سلائل سے ایکسٹرا فیبرک ہے وہاں پر اور اس کے بعد ہم نے سوئی کو اس ساری دوری کے سینٹر سے ہم نے گزارنا ہے اور ابھی ہم اس کو اس طرح سے دھگے کو ہم آسرہ سکھینچتے جائیں گے اور اس پوری دوری کو ہم آرام سے پلٹا لیں گے یہ اس طرح سے بہت ہی باریک سی ہم نے اس طرح سے دوری پلٹا لینی ہے اور دوری پلٹانا بہت ہی آسان ہے ایزیلی پلٹ جاتی ہے یہ دوری پلٹا لینی ہے اس کے بعد ہم اس دوری کو لمبائی میں تقریباً یہاں پر میں دھائنس تک لمبائی میں لے کر اس دوری کی یہاں پر کٹنگ کر لوں گی دوری کی پٹیاں یہ دیکھیں دھائنس تک ہم نے لینی ٹو پوائنٹ فائیوین تک اور یہاں پر آپ نے کافی زیادہ دورییں کٹنگ کر لینی ہے اگر کم پڑ گئی تو پھر ہم اور ہی ایسے دوری پلٹا کر اور دورییں کٹنگ کر لیں گے تو یہ ساری ہم نے اتنی سی میں نے ابھی بنا لیا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے اپنا جو ہم نے گلا بنایا تھا اس کو ہم لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سیدھا کریں گے اور سیدھی والی سائٹ پر یہاں پر ایک انچ تک سائٹ سے چھوڑ کر یعنی بکرم کے جو کنارہ کنارہ یہاں پر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے اس چوک کی مدد سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے چوک کی مدد سے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے جو دوری پلٹائی تھی جو ہم نے کٹنگ کیا تھا یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے ہم نے یہاں پر لوپس لگانے ہیں لوپس کے سینٹر میں تقریباً پورے ایک انچ کا ہمارا گیپ آئے گا ایک انچ سے کم ہوگا اور آف انچ سے تھوڑا زیادہ ہوگا تو اسی حساب سے آپ نے یہاں پر ایک دوری اس طرح لوپ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے نیکس دوری کو اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اور اب یہ والی دوری ہم نے اس طرح سے یہاں پر بھی اس کا لوپ بنا لینا ہے پھر ہم نے اگلی دوری پکڑنی ہے اور پہلے والی جو دوری ہے اس کے ساتھ ہم نے بالکل رکھ کر اس کو سینٹر میں رکھ کر ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ایسے ہی ہم نے آگے کی طرف ان لوپس کو اس طرح فولڈ کرتے ہو یہاں پر لوپس مناتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جو ہمارے لوپس والی سائیڈ ہے وہ باہر کے طرف آ رہی ہے اور جو ہم نے اس کی جو دوری کی جو اوپن والی سائیڈ ہے دوری کی وہ ہم اندر کی طرف کر رہے ہیں یہاں پر اگر ویورز آپ کی کوئی دوری لمبائی میں بڑی کٹنگ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم کٹھی دوریاں کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی لمبائی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر آگے کی طرف کر لینا ہے ساری دوریوں کا آپ کے سارے لوپس کا سائز جو ہے وہ بلکل برابر آنا چاہیے ابھی میں نے یہاں پر ویڈیو کو سپیڈ میں کر دیا تھا لیکن آپ نے بڑے آرام سے اس ڈیزائن کو سٹیچ کرنا ہے تاکہ آپ کی ساری جو یہاں پر لوپس ہیں وہ برابر آئیں اور بلکل برابر آپ کا ڈیزائن بنے گی دیکھیں یہ ہم نے ساری دوریاں اس کے اوپر سٹیچ کر لی ہیں اب ہم نے کرتی کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس ڈیزائن کو الٹا کر کے رکھنا ہے اور ابھی یہاں پر آپ دیکھ لیں بکرم کے کنار کنار پر آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے اس سلائی سے سلائی کے اوپر آپ سلائی لگا لیں یا پھر سلائی سے آگے کی طرف لگائیں تاکہ یہ سلائی آپ کی باہر کی طرف نظر نہ آئے اور دوری سے جو ایکسٹر فیبرک وندر کی طرف کور ہو جائے اور اس سفائی کے ساتھ آپ کا ڈیزائن ریڈیو اور ویورز آپ کو سیمپل کرتی کی اگر کٹنگ نہیں آتی تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو چینل پر مل جائے گی آپ چینل کو وزیٹ کر لیجئے ابھی ہم نے ہافن تک چھوڑ کر ایکسٹر فیبرک سینٹر سے کٹنگ کر لینا اور اس کی گلائی میں ہم نے ہلکے ہلکے یہاں پر کٹ لگا لینے تاکہ یہ گلائی میں اچھی طرح سے ملٹی والی سائٹ پر پلٹ جائے اب یہ دیکھیں یہ بکرم ہم ملٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور یہاں پر یہ کتنی پیاری ہماری یہی لوپس یہ ہم نے ہمارا جو ڈزائن ہے وہ نکل آئے گی ڈوری ہیں ساری اور ڈوریاں کا جو یہ باہر یہ ہماری سارا ساف آ گیا اور ایکسٹرا فیبرک اندر کی طرف چلا گیا ابھی اس کو میں پریس کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا اندر کی طرف ہمارا کور ہو گیا ایکسٹرا اور اس کو ہم پریس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو پریس میں نے کر لیا اس کو نیک کو بٹھا لیا پریس سے ابھی یہاں پر بکرم کنارے کنار پر ہم نے ترپائی کر لینی ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ سیمپل سا سٹائلیس ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ پہنا ہوا بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کوئی اتنا زیادہ آور بھی نہیں ہے اور سیمپل سا ہے اور پرنٹیڈ سوٹ کے اوپر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں سیمپل کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں فروگ کے اوپر کرتی کے اوپر کسی پر بھی آپ بنائیں یہ نیک ہر مطلب سوٹ کے اوپر یہ اچھا لگے گا اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل رہی ہوگی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اس طرح کے مزید اچھے چیئے ڈیزائن دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کاؤن کر دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور ویورز انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹرگرام پر بھی فولو کر لیجئے گا میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو نیکس ویڈیو پھر ملا کھاتے تو یہ تبتہ کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تھانکس پور واشنگ